اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں پانی بہت بڑی نعمت ہے جس کی بدالت کائنات کا نظام رمض اللہ ہے یہ پانی ہی ہے جس سے زندہ رہنے کے لیے ہم خوراک جیسی بے بہا نعمت سے مستفید ہوتے ہیں قدرت میں پانی کو ہم تک پہنچانے کے لیے ندی نالے اور دریاء تخلیق کیے ان میں جو پانی آتا ہے اس کو بند تعمیر کر کے ڈیم کی شکل میں اکٹھا کر لیا جاتا ہے ندی نالوں اور دریاءوں میں جو پانی آتا ہے وہ بارش کی مرہوں میں منت ہے جیسے ہی بارش کا پانی زمین پر گرتا ہے وہاں سے بہتا ہوا ندی نالوں اور دریاءوں کا رخ کرتا ہے ایسی جگہ جہاں بارش کا پانی گرتا ہے سائنسی لبزوں میں اسے وارٹر شیٹ کہتے ہیں دوسرے لبزوں میں وارٹر شیٹ کو پانی کا ذریعہ بھی کہا جاتا ہے یہ دستیاب پانی حیات کے لیے بہت ضروری ہے جتنی بھی جاندار مخلوق ہیں وہ کسی نہ کسی طرح پانی پر انحصار کرتی ہے انسانی حوالے سے یہ پانی گھریلو ضروریات کے علاوہ آپاشی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے قدرت کے نظام کے تحت یہ پانی وارٹر شیٹ کے ایریا سے درختوں اور گھاس پوس کے ذریعے فلٹر ہو کر صاف حالت میں ہم تک پہنچتا ہے بدقسمتی سے پاکستان میں وارٹر شیٹ ایریا کو وہ اہمیت نہیں دی جا رہی جس کی بدولت ہم قدرتی طور پر فلٹر کیا ہوا پانی استعمال کر سکیں گھروں کارخانوں رہائشی کولونیوں کا استعمال شدہ پانی ندینالوں اور دریاؤں میں پھینک دیا جاتا ہے جو کہ انسانی صحت کے لیے انتہائی مذر ہے ملک پہلے ہی جنگلات کی کمی کا شکار ہے دستیاب درختوں کی تعداد بھی انتہائی کم ہے رہی صحیح قصر ہم ان درختوں کی بے دریخ کٹائی کر کے نکال دیتے ہیں جس سے زمین کا کٹاؤ شروع ہو جاتا ہے یہ زمینی کٹاؤ ایسی زرخے زمین بھی اپنے ساتھ بہا کر لے جاتا ہے جس کو بننے میں عرصہ درکار ہوتا ہے پھر یہی مٹی ڈیموں میں جمع ہو کر ان کی امی کو کم کر دیتی ہے اس بات کا اندازہ اس طرح بھی لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے دریا دریائے سنگھ میں بہہ کر آنے والی مٹی کی مقدار تین لاکھ پچاس ہزار ایکر فٹ ہے جس میں سے تقریباً دو لاکھ ایکر فٹ مٹی ڈیموں اور نہروں میں بیٹھ جاتی ہے جس سے آبی زخیر متاثر ہو رہے ہیں ایسی مٹی کے ساتھ بہت سے نامیاتی اور غیر نامیاتی مادی بھی پانی میں شامل ہو جاتے ہیں جو کہ انسانی صحت کے لیے بہت نقصان دے ہیں وارٹرشیڈ ایڈیا کی اہمیت کا اندازہ اس طرح بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو درخت اور پودے بہہ کر آنے والے پانی کی رفتار کو کم کر دیتے ہیں اور دوسرا اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بارشی پانی سیلاب کی صورت اختیار نہیں کرتا وارٹرشیڈ کا صحیح استعمال نہ ہونے کی مثال ملکی تاریخ کا سب سے بڑا حالیہ سیلاب ہے جس سے نہ صرف بنیادی دھانچہ تباہ ہو گیا بلکہ زراد کو بھی ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے سیلاب کی بنیادی وجہ درختوں کا بے تہاشا کٹاؤ اور زمین کے اوپر گھاس پوس کا نہ ہونا ہے بارشی پانی کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی جس کا سامنا ابہم کر رہے ہیں پاکستان ذریعی تحقیقاتی کانسل کے ذریعی سائنسدانوں نے شب و روز محنت کے بعد جو نتائج اخص کیے ان کی روشنی میں یہ انتہال ضروری ہے کہ وارٹرشیڈ ایریا میں خاص طور پر زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں وہ درخت چاہے پھلدار ہوں یا اندھن کے کام آنے والے ہوں زمینی کٹاؤں کو روپنے کے لیے جو دوسرا کام کیا جا سکتا ہے وہ پتھوں کے ذریعے رکاوٹی بنائی جائیں تاکہ پانی کی رفتار کم رہے اور جب ہم تک پانی پہنچے تو وہ صاف حالت میں ہو یہ تمام ٹیکنالوجی قومی ذریعے تحقیقاتی مرکز کے پاس ہے اور اس تحقیق کو زمینی داروں تک پہنچایا بھی جا رہا ہے زمینی دار بھائی اپنے طور پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں